اسلام علیکم ایر ایوان میں ہوں شیف نسار سین تو آج ہم آپ کے لئے کہہیں فیش فنگر کی ریسپی آج ہم آپ کو دکھائیں گے کرسپی فیش فنگر آپ گھر پر ایک ایسے بنا سکتے ہیں بلکل کم ٹائم ہے بلکل کم میٹری ڈنٹ کے ساتھ کھانے میں بہت ہی مجدار ہوتی ہے اور جو بنانے کا طریقہ بلکل ہوں آپ کو آسان طریقہ بتائیں گے ویڈیو اس کے بلکل نہ کرنا ہے ویڈیو کے لئے تک ضرور دیکھنا تو اس کے لئے پہلے ہم نے جو ہے سول فیش لے لیا اس کو جو ہم نے کاٹ لیا ہے دھولیا اچھے طریقے سے تو اس طرح یہ جو ہے فنگر کٹنگ کر لیا ہم نے اب دو کے جو ہمیں اس کو ایک ٹیشو پیپر یا کچن ٹاول پر ڈال دینا ہے اس کو جو ہے اس کا پانی تاکہ سوک جانا چاہیے ایک سے دو منٹ کے لئے جو ہمیں اس کو پیپر پر رکھ دینا ہے تاکہ اس کا پانی سوک جائے تو یہ دیکھیں جو ایک سے دو منٹ ہو گئے پوری ڈرائ ہو چکے ہماری فیش اب جو ہم ایک باول لے لیں گے اس کو باول کے اندر ڈال دیں گے اب جو اس کے اندر ڈال دیں گے ہم سالٹ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کے بعد ڈال دیں گے ریڈ چلی پورٹر ہاف ٹی سپون کریش بلیک پیپر ہاف ٹی سپون اور ڈال دیں گے ہم اس کے اندر چلی فلیکس ایک ٹی سپون اور ڈال دیں گے کارن فلور ایک ٹی بل سپون اور ڈال دیں گے میدہ اس کے اندر ایک ٹی بل سپون یہ دیکھیں جی اور ڈال دیں گے لیمن جوس لیمن جوس ڈال دیں گے ہم ایک لیمبو کا اس کے اندر یہ دیکھیں جی ایک لیمبو کا جوس لے رہے ہم یہاں پہ اگر آپ کے پاس لیمبو نہیں تو آپ اس میں ہلکا سا جو بھی نہیں گر بھی ڈال سکتے ہیں اور انڈا ایک ڈال دیں گے ہم اس کے اندر یہ دیکھیں جی اب جب ہم اس کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے جو اس کو مکس کرنا ہے یہ دیکھیں جی اس کو مکس کر کے میں جو ہے مینٹ کر کے رکھ دینا ہے پانچ سے چھ مینٹ کے لیے روم ٹمپریچر میں رکھ دینا ہے تاکہ ایسے مینٹ ہو جائے رنگ دی گیا پانچ سے چھ مینٹ کے لیے اس کو جو ہے ایسے ہی مینٹ کر کے تو ہو چکی ہیں پانچ سے چھ مینٹ اب جو ہم نے بریٹ کم بھی لے لے یہاں پہ object fish کی ایک ایک پیس کو نکال کے ہم اوپر سے بریٹ کم لگائیں گے یہ دیکھیں جی اس طریقے جو ہے بریٹ کم لگا لینا ہوں اسی طریقے جو ہے دوسری پیس اٹھائیں گے اس کو بھی اسی طریقے سے جو ہے بریٹ کم لگا دیں گے بریٹ کم لگا کے ہلکا ہلکا اس کو جو ہے پریس کرنا ہے سائیڈوں سے اس طریقے سے تاکہ ہماری فنگر سیدھی رہے تو اس طریقے سے جو ہے سب کے اندر ہم نے بریٹ کرم لگا دیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو ہے کڑائی لے لیں گے اس میں جو ہے تیل ڈال دیں گے تیل کو پہلے ہم نے اچھے سے گرم کر لینے اس کے بعد جو ہے گیس کی فلیمیں بلکل ہمیں کم کر لینے تو زیادہ تیل جو ہمارا تیز بھی نہیں ہونا چاہیے بلکل میڈیم پیس کو جو ہمیں فرائے کرنے پانچ سے چھ منٹ اس کو جو ہے فرائے میں لگ جاتے ہیں فیش ڈال کے ایک سے دو منٹ اس کو نہیں ہلانا ہے جیسے ایک سے دو منٹ ہو جائے فرائے ہوتے ہوئے تو اس کے اندر ہمیں ایک سٹیک ڈال دینی ہے چاپ سٹیک تو آپ چاہیں تو آپ اس کو سلائسر سے بھی ہلا سکتے تو یہ دیکھئی جی اس طریقے سے اس کو ہلانا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا کلر بھی جو ہے چین ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو ہو جگئے ہیں پانچ سے چھ منٹ اب جو ہم اس کو باہر نکال دیں گے یہ دیکھیں جی فرائے ہو کے ریڈی ہو چکے ہماری فیسٹ فنگر بہت ہی مزدار ہوتی ہے اب جو ایک پلیٹ لے آئیں گے اس کو جو ہے پلیٹ پر لگا دیں گے اور ساتھ میں جو ہے ٹیمیٹو کیچپ رکھ دیں گے تو ہو گئے ہماری یہ فیسٹ فنگر کی ریسپی جو ہے ریڈی تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹ ضرور کریں ساتھ مجھو ہے چلوں کو سبسکرائب کرنا بلکل ساتھ مجھو ہے بیل آئیکن دلتو آئیں تاکہ نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو آئیں اور آپ ہمارا ہر ایک آنے والا ویڈیو دیکھ سکیں دسکرپشن میں اور بھی ویڈیو ہیں جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تا کے لیے اللہ حافظ